ہیلو اسلام علیکم واریکم اسلام مفتی صاحب سے یہ میرا ایک کوششن تھا کہ مطلب میں تین چال سال سے تحجد پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تحجد میں میں رات میں اٹھن نہیں پاتا ہوں عبادت نہیں کر پاتا ہوں اور مطلب کچھ ایسا بتا جائیں گے مفتی صاحب کی راتوں میں مطلب میں تحجد پڑھ سکوں عبادت کر سکوں اور دوسرا کچھ ایسا بتا جائیں کہ رسول اللہ کے مطلب کچھ ایسا ذکر کریں کہ رسول اللہ کا قدر حاصل کر سکیں ان کی کلوزنس پا سکیں بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ دونسوال آپ کی بہت اچھے ہیں پہلا جو تحجد کے حوالے سے اگر ابھی عادت نہیں پڑھ رہی تحجد کی اور آنکھ نہیں کھلتی تو اس کے لئے بزرگوں نے ایک بڑا اچھا عمل لکھا ہے اور وہ یہ کہ ویتر کی نماز سے پہلے چار رکعت نفل یہ تحجد کی نیز سے پڑھ لیں ویتر سے پہلے چار رکعت نفل تحجد کی نیز سے پڑھ لیں تو آپ کو تحجد والا ثواب ملے گا اور تحجد والوں میں آپ کو لکھ دیا جائے گا جب یہ ذوق عبادت پیدا ہو جائے تو یقوز و نشات آ جائے تو پھر انشاءاللہ جب موقع ملے تو انشاءاللہ نیند پر کنٹرول ہو اور پھر آپ تحجد کے وقت میں تحجد کے لئے اٹھ جائے کریں لیکن جب تک نہیں ہے اور شوق ہے تحجد کا تو آپ ویتر سے پہلے چار رکعت نفل تحجد کی نیز سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو تحجد کے سواب ملے گا اور یہ تیسرے پہل میں تحجد کے آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی توفیق بھی ہو جائے گی اور دوسرا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل کرنے کا طریقہ آپ کی سنتوں کی اتباع ہے اس لئے قرآن نے کہا قل اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری سنتوں کی اتباع کرو جب نبی کی سنتوں کی اتباع کریں گے تو اللہ انعام کیا دیں گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے جب محبوب بنا لیا تو سارے گناہوں سے آپ کو دھوکے پاک کر دیں گے تو سنتوں کی اتباع کی کوشش کریں آپ سنت کے مطابق پانی پییں سنت کے مطابق کھانا کھائیں سنت کے مطابق بیٹیں سنت کے مطابق لیٹیں تو یہ سنتوں کا احتمام اور اس کے لئے بہترین جو کتاب ہے وہ میرے دادا پی رہی میرے دوسرے دادا پی رہے ہیں حضر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جریل قدر خلفہ میں سے ہیں حضر ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدس سے سی روح یہ کراچی پاکستان میں تھے اپنے وقت قطب تھے تو ان کی کتابیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حاصل کر لیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا تذکرہ موجود ہے تو آپ ان حوالے کے ساتھ سنتیں موجود اور اسی سنتوں کا شبورز کا جو ایک حصہ وہ میں نے اپنی کتاب کتاب السلام جو میری کتاب ہے جس کے ایڈ بھی آتا ہے اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے یا کتاب السلام حاصل کر لیں اس میں جو جو سنتیں ہیں اس کے زندگی میں لائیں تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قرب نصیب ہو جائے گا اور ساتھ ہی صلاة و سلام وہ جتنا ہو سکتا آپ پڑھتے رہیں کم سے کم تین تصویح تین سو دفعہ جو ہے صلاة و سلام تو ضرور بھیجا کریں اور شب جمعہ میں جتنا زیادہ ہو سکے بھیجیں کہ شب جمعہ میں آپ بھیجیں گے تو دیدار بھی نصیب ہونے کہ یہ بشاردہ آپ کو مل سکتی ہے اور قرب خاص بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا بہت خوب حضرت تحجید کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ کیا ویتر کے بعد بھی چار نفل تحجید کے پڑھ جا سکتے ہیں ایک دوسرے یہ کہ کیا فجر کی ازان سے پہلے اگر پانچ منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں اور تحجید کے دو نفل پڑھنے کیا یہ صحیح ہے بلکہ بلکہ صحیح ہے بلکہ ویتر کی نماز کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ اس سے بڑی مضاحمت کرتے ہیں کہ جی وہ ویتر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو دعود النسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجید کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے بیٹھ کے پڑھتے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو بیٹھ کے پڑھتے تھے یادہ بہت سے بزرگوں کا معمول ہے کہ ویتر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ویتر کے بعد بھی نفل جو ہے بلکہ پڑھنا ثابت ہے آپ بلکہ پڑھ سکتے ہیں اگر پہلے چار نہیں پڑھ سکے تو ویتر کے بعد چار نفل آپ بلکہ پڑھ سکتے ہیں تحجید گنیاں سے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور دوسرا نماز آزان سے پہلے آپ کے اگر آنگ کھل گئی اور ابھی تحجید کا وقت ہے یعنی ابھی شروع نہیں ہوا فجر کا وقت تو بلکل آپ اس وضع کر کے تحجید پڑھ لیں دو رکعات کی توفیق دو پڑھ لیں بیسے ٹوٹل آٹھ رکعات ہیں دو رکعات سے آٹھ رکعات تک یہ تحجید کے رکھتے ہیں تو آٹھ پڑھ سکتے ہیں آٹھ پڑھیں دو پڑھ سکتے ہیں دو پڑھیں تو وہ تحجیدی میں شمار ہوگا بہت خوب